آخر میں میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں رئیس المناظرین حجت اللہ فیلس حضرت مولانا محمد امین وکاڑوی نورالمرقہ دو فرمایا کرتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ اہلیت مناظرہ کی پرندوں میں بھی تھی ایک واقعہ سنایا فرمایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ایک پرندہ غیب تھا کہا وہ فلام پرندہ کیتا ہے اس کو بلا کیلاؤ بندہ گیا تو اس نے کہا جی وہ تو مناظرہ ہو رہا ہے مجھے سالس بنا کے رکھا ہے تو میں مناظرہ فارغ کر ابھی حاضر ہوتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا جب یہ فارغ ہو تو کہنے میرے پاس فوراں آئے مناظرہ ختم ہوئے چلا گیا تو اس سے پوچھا کہ مناظرہ تھا کہا جی ہاں تو سالس تھا جی ہاں مناظرہ کا عنوان کیا تھا کہا جی مناظرہ کا عنوان یہ تھا کہ یہ بتائیں مو افضل ہے یا پیٹ افضل ہے ایک پرندہ کہتا ہے مو افضل ہے ایک کیا تھا پیٹ افضل ہے عرب سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو کہتا ہے مو افضل ہے تو باسم جاری ہے جو کہتا ہے پیٹ افضل ہے کوئی اس کی بھی دلیل تھی کہا جی آپ دلائل سنویں تو حیران رہ جائیں کیا کیا دلائل دی اس نے کہا جس شخص نے کہا نا پیٹ افضل ہے اس کی دلیل یہ تھی کہ دیکھو ایک ہے آدمی متکبر اور ایک ہے متوازے مو متکبر ہے ہر وقت اوپر اور کھلا رہتا ہے پیٹ متوازے ہے اور جھکی اور چھپی رہتی ہے اور متوازے متکبر سے افضل ہوتا ہے حضرت سلیمان اسلام فرمان لے کہ وہ جو کہتا ہے مو افضل ہے اس نے کیا دلیل دی کہا جی اس نے کہا نا مو افضل ہے اس نے کہا کہ مو سے اللہ کا نام لیتے ہیں مو پاک ہوتا ہے پیٹ سے نجاست اور پخانہ نکلتا ہے تو جہاں سے نجاست اور پخانہ نکلے نا پاک جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا نام لے وہ پاک ہے پاک جگہ نا پاک سے افضل ہوتی ہے حضرت سلیمان اس نے پوچھا پھر اس نے اس کے جواب کیا دیا کہا جی آپ جواب سنیں دنگ رہجیں کیا جواب دیا کہا اس نے کہا تھا دیکھو نجاست کی دو قسمیں ہیں ایک نجاست ہے جو مو سے نکلتی ہے ایک نجاست ہے جو پیٹ سے نکلتی ہے پیٹ سے نکلتا ہے پخانہ اور مو سے نکلتا ہے کفر اور پیٹ والے نجاست ایسی ہے جو ایک لوٹا پانی سے پاک ہو جاتی ہے اور یہ مو سے کفر کی نجاست ایسی ہے پورا سمندر لا دو تب بھی پاک نہیں ہوتی تو اس کی نپاکتوں سے پڑی ہوئی ہے حضرت سلمان علیہ السلام فرمانے لگے دلائل تو بڑے وزنی ہیں تو انہیں فیصلہ کیا کیا اس نے کہا جی میں نے ان دونوں کے دمیان فیصلہ کیا ہے ایک ہوتا ہے باعدب ایک ہوتا ہے بےعدب باعدب کا مو افضل ہے اور بےعدب کی پیٹ افضل ہے اس لئے کہ باعدب کے مو سے غلازت نہیں نکلتی اور بےعدب کے مو اسے کفر اور بدات اور گستاخی بےعدب کی نجات سے نکلتی رہتی ہے تو یہ فیصلہ کیا اللہ ہم سب کو باعدب بنائے اور بےعدبی سے محفوظ رکھے باقی انشاءاللہ والعزیز آپ ادرات کے تمام سوالات جو آپ بات کل دیے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سبق کا آغاز ہوگا ابھی میں کچھ وقت باقی آپ کو دیتا ہوں کوئی ضروری بات کرنی ہو آپ کر لیں کوئی بتانی ہو بتا دیں کوئی پوچھنی ہو پوچھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی سمجھانے کی پھیلانے کی توفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين